امتاب بچن یعنی بگ بی ان کی لائف میں اتنے سارے سیکریٹ ہیں اتنے سارے راز ہیں کہ اگر آپ ان کو گھارنے بیٹھیں گے تو آپ کو ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا ان کی ریال تھیوریز نکالنے میں ان کی لائف سٹارٹنگ سے ہی بہت زیادہ سیکریٹی میں رہی ہے پھر چاہے ان کے افیر ہوں ان کے فیننسل سکیمس ہوں ان کے پولٹیکل کنیکشنس ہوں یا پھر ان کی فیملی کے انٹرنل کنٹروورشیل معاملے رہے ہوں برحال امتاب کی اگر بیوادوں کی بات کریں ان کے راج والے بیوادوں کی بات کریں تو ان کا ریکہ اور پریون بابی کے ساتھ افیر بھی راج رہے ان کی قادر خان اور محمود کے ساتھ جو دسمانی دوستی رہی وہ بھی راج میں رہی ہے ان کی امر سنگھ سہارا ملائم ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی پریواری سممندوں کے لوگر کنٹروورشی رہی ہے وہ بھی راج میں رہی ہے اس کے علاوہ ان کا خود کا فینینسل اس کے امتاب جو سویس بینک اکاؤنٹ والا تھا وہ فورس والا تھا اس کو لے قریب بہت ساری کنٹروورشیل سکریسی میں رہی ہے پرحال ایک راج اور ہے ان کے پریوار کا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں جو کہ ان کے پریوار سے بہت کلوز ہے اب وہ ہے ان کے سگے بھائی اجتاب بچن کا اجتاب بچن جنہیں بنتی کے نام سے جانا جاتا ہے کافی سالوں سے امتاب کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی فلموں کا کام بھی دیکھتے رہے ہیں ان کے فینینسل کام بھی دیکھتے تھے جب وہ پروڈیسر بنے تب وہ ان کو فینینسل سپورٹ بھی کرتے تھے اس کے باوجود دونوں کو پبلک پلیٹفارم پر بہت کم دیکھا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اتنی تگڑی دشمنی ہو گئے کہ پبلک پلیٹفارم پر دونوں کے دوسرے کو انسلٹ کرنے سے باج نہیں آتے ہیں کہ یہاں تک کہ کئی فنکشن سے امیتہاب نے ان کو پبلک لی انسلٹ کیا ہمیلیٹ کیا ہے برحال دونوں کے بیچ میں ایسا کیا راج ہیں یہ تو پتہ نہیں بڑھ اتنا جرور ہے کہ ان کے جو چھوٹے بھائی اجتہاب ہیں وہ سیونٹیز ایٹیز میں امیتہاب کی بہت ہیلپ کرتے تھے جب وہ فلمی کیریش سٹارٹ کر رہے تھے تب اجتہاب ہی تھے جنہوں نے ان کی ویکٹوریا میموریل کے بعد فوٹو کھیچی تھی اور ان کو اس کے علاوہ جب بھی وہ پروڈیوسر سے ملوانے جاتے تھے اس کے امیتہاب کو لے کر تو امیتہاب سے زیادہ سمارٹ اور ہسموک تھے تو ان کو زیادہ اپروچ کیا آئیتا تھا تو میبھی اس وجہ سے دونوں کے بیچ میں ایک تھوڑی سی جیلیسی والی بات رہی ہو برحال امیتہاب کافی سالوں تک ان کے مدد لیتے رہے جب وہ لندن چلے گئے تھے پندرہ سالوں کے لیے اس کے بعد جب انڈیا ہے تب بھی وہ مدد لیتے رہے بڑ کبھی پردے کے سامنے کھل کر آئے نہیں کہ اکھر کس بات کے ورشے دونوں کے بیچ میں بیچ میں بیواز چل رہا ہے کانیا یہ بھی ہیں کہ دونوں کے بیچ میں کچھ پیسوں کے لیے بیواز ہے کوئی کہتا ہے کہ اس میں سویس بین کاؤنٹ والی بات کچھ بہ فورس والی کمپنی تھی جو اس میں نسانے پر چھوٹے بھائی آ رہے جس لیے وہ دور رہتے ہیں برحال جو بھی یہ اتنا تو تیئے کہ دونوں کے بیچ میں کچھ اچھی نہیں بنتی ہے کیونکہ 2005 میں کچھ حد تک اجتاب نے امتاب کو دھمکی دیتے ہو ایک بک لکھنے کی بات کید اس کا نام تھا تیل آل جس میں جائر سے بات ہے کچھ ایسی باتیں کھولنے کی بات ہوئی جو دونوں نہیں چاہتے ہیں کہ پبلک پلیٹ فارم پر آئیں برحال وہ بک کا بھی ریلیج نہیں ہوئی اور ساہت اندر کھانے میں دونوں کی بیچ میں سمجھوتا ہو گیا ہو برحال یہ سیچویشن ہے کہ امتاب اپنے بھائی کو لے کر کوئی بات نہیں کرتے ہیں ان کو لے کر چھپاتے ہیں یا رازدار رہتے ہیں اور پبلک میں کوئی بھی سوال جب ان سے پہنچا جاتا ہے جیتاپ کے بارے میں تو وہ کن نہیں کار جاتے ہیں جیسے کہ ان کی حیبیٹ ہے سوال جو کہ پریوار سے کنٹروورسی سے سکریس سے جڑے ہیں وہ ان کو لے کر جواب نہیں جاتے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ امتاب اپنے ساگی بھائی کو لے کر اتنے کلوز ریلیشن کو لے کر اتنا سکریسی کو برتے ہیں یہاں تک کہ ہریوانسرا بچان کی موت ہی تب ان کے چھوٹے بھائی کی رچول کا جو بھی کام تھا وہ امار سنگھ نے کیا تھا اجتاپ نے نہیں کیا تھا سوال بہت سارے ہیں جن کے جواب امتاب نہیں دیتے ہیں جبکہ امتاب بلوگ میں دنیا بر کے پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہیں اور ہر بات کو ایکسپرین کرتے ہیں بڑ اس بات کا جواب ان کے بعد نہیں ہے کہ اپنے ساگی بھائی اجتاپ کو لے کر اتنی سکریسی کیوں برتے ہیں